بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پدائش کا ایک عجیب واقعہ سنائیں گے لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا بابل کا مجودہ نام عراق ہے وہ خود بھی بت پرستی کرتا تھا اور وہاں کے تمام لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے یعنی بتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے وہ خدا کو بلکل ہی بول چکے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنے پیغمبر کو بھیجا نمرود کے محل میں ایک بہت بڑا نجومی تھا نجومی نے نمرود سے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ بت پرستی کو ختم کرے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دے گا جسے آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی نمرود گبرا کر غصے میں بولا کہ عورت اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ پیدا نہ ہو اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے وہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا سنا ہے کہ نمرود کے کہنے پہ ایک لاکھ بچوں کو قتل کیا گیا اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جس کا نام تریخ نے نونا بتایا ہے نونا اس وقت حاملہ تھی لیکن اللہ تبارک تعالی نے اس کے حمل کے اثار کو چھپا دیا جب اس بچے کی ولادت کا وقت آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لے لی اس خاتون نے اس غار میں ایک بچے کو جنم دیا اور پھر اللہ تبارک تعالی سے دعا کی کہ اے میرے پیارے پروردگار میں اپنی اس بچے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں اور تو ہی اس بچے کی رہنمائی کرنا اس کی مدد کرنا یہ دعا کر کے بچے کو بوسا دے کر اس غار کو پتھروں سے بند کر کے واپس شہر کی طرف لوٹ گئی جب دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو اس کا بچہ مسکرا کر انگوٹھا چوس رہا ہے اور اس کے انگوٹھے سے اللہ کے حکم سے دودھ جاری تھا وہ بچہ کوئی اور نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اسی طرح آپ کو گزا پہنچتی رہی ایک دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑھتے تھے جتنا کہ ایک مہینے میں ایک بچہ بڑھتا ہے آپ کی والدہ آپ کے پاس روز آتی آپ کو دودھ پلاتی آپ کا خیار رکھتی اور واپس چلی جاتی اسی طرح سے ہی آپ سات سال کے ہو گئے اور آپ کی والدہ آپ کو دین کی باتیں سکھاتی گزرتے ہوئے پیغمبروں کے آپ کو واقعہ سناتی آپ یہ ساری باتیں غور سے سنتے اور سمجھتے لیکن آپ کی والدہ کو کیا معلوم تھا کہ جس بچے کی تربیت اور تلیم میں لگی ہوئی ہوں وہ خود ہی ایک پیغمبر ہیں آپ علیہ السلام کے تیرہ سال اسی غار میں گزرے ایک دن آپ نے کہا کہ امی جان مجھے بھی شہر لے چلیے تو آپ کی والدہ نے کہا کہ نہیں بیٹا آپ کو وہاں پر خطرہ ہے ایک دن یوں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت اس غار سے باہر آکھے شہر میں داخل ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ کی ماں کا آپ کے چچہ سے نکاح ہو گیا اور آپ کے چچہ نے آپ کی تربیت کی آزر مٹی اور لکڑی اور پتھر کے بت بناتا آزر کے بیٹے بھی تھے وہ بھی بت فروشی کرتے تھے ان بتوں کو بنا کر شہر میں بیچا کرتے تھے اور ان کا یہ کاروبار بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چچہ کے پاس پہنچے تو آزر نے اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بت بیچنے کے لئے شہر بیچ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور زمین پہ گسیڑتے ہوئے شہر لے گئے جس سے وہ بت مٹی اور کیچڑ سے علودہ ہو گئے اور پھر آپ نے چاروں اور آواز لگائی اے لوگو مجھ سے یہ بت خریدو جو بے جان ہیں اور کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے بتوں کے ساتھ آپ کا یہ سلوک بت پرست لوگوں کے لئے بہت ہی توہین کی بات تھی لوگوں نے آپ کے چچہ سے شکایت کی اور آپ کے چچہ نے آپ کو سمجھایا کہ اس طرح نہ کہا کرو پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچہ سے کہا کہ اے چچہ جان آپ بے جان بت بناتے ہیں جو نہ ہی تو کسی کو نفع دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان دیتے ہیں آزر نے چون کے کہا کہ تم ہمارے بتوں کے خلاف ہو آئندہ ایسی باتیں نہ کرنا ورنہ تمہیں سزا ہو جائے گی اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور لوگوں سے کہا عبادت اور سجدے کے لائق نمرود نہیں ہیں اور نہ ہی یہ بے جان بت ہیں جو نہ ہی تو بولتے ہیں نہ ہی تو سنتے ہیں اور نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری باتیں نمرود تک پہنچی اور نمرود نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون نو جوان ہے درباری بولیں کہ اس کا نام ابراہیم ہے اور وہ آزر کے گھر پہ جوان ہوا ہے نمرود نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے پاس لے کر آئیں نمرود کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور نمرود کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار پہنچے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ خدا کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کے قدرت رکھتا ہے نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں نمرود نے ایک ایسے شخص کو جیل سے ازاد کروایا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اور ایک ایسے شخص کو سزا موت دی جائے جو بے قصور تھا پھر نمرود بولا کہ اب بولو میں بھی تو چاہوں جس کو زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں میرے خدا ہونے پہ تجھے کیا شک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو تم نے قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھاؤ اور پھر فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا نمرود سے اس سوال کا جواب بن نہ سکا وہ شرمندہ ہو گیا یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ نوجوان توجب ہے تمہارے پاس ہر سوال کا جواب ہے تو اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظمت کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی چکا تھا لیکن اس نے پھر بھی آپ کی باتوں کو تسلیم نہ کیا نمرود کو خوف ہوا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان نہ لے آئیں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے باہر جانے کا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بے دین لوگوں کے ساتھ خود بھی رہنا نہیں چاہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریاں کٹھی کی اور آپ کے ساتھ بہت سی بیڑ اور کافی سمان بھی تھا جس کو لے کر آپ شہر سے باہر نکلے نمرود نے حکم دیا کہ آپ سے یہ بیڑ بکریاں اور باقی سمان بھی لے لیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ سارا سمان میری بیڑ بکریاں لینا چاہتے ہو میں نے جتنی اپنی عمر لگا کر یہ سب بنایا ہے مجھے میری عمر واپس کر دو اور مجھ سے یہ لے لو جب بات بڑ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصیب کے پاس پہنچا اس نے یہ ساری گفتگو سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا تب آپ اپنی بیوی سارا اور بتیجے لوت کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی لیکن اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا اور اس نے ایک دن مقرر کر لیا اس دن نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے وہاں پر اللہ کے حکم سے اتنے مچھر ہوئے جس سے فساد تاریخ ہو گئی وہ مچھر لشکر والوں پہ حملہ آور ہوئے ان کے ناک موں کان میں گس گئے اور نمرود بھی رسوہ اور شرمندہ ہو کر واپس آیا لیکن پھر بھی ایمان نہ لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ مچھر اس کے دماغ میں گس جائے اور اس کا دماغ کھا جائے وہ اس قدر بے چین ہوا کہ اس نے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ قذر لے کر اس کے سر پر مارے اسے شاید اس کو کچھ سکون مل جائے اسی حالت میں چالیس سال گزر گئے لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لیا اور اسی حالت میں مر گیا اگر آج کی ہماری یہ اسلامی ویڈیو اچھی لگیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ